ہلو ایوریون آج ہم سبق کسان پڑھتے ہیں ہندوستان کی اصل پہچان گاؤں ہیں یہاں کی ستر فیصدی آبادی گاؤں دہات میں رہتی ہے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کھیتی باڑی ہے کھیتی باڑی کرنے والی لوگ کسان کہلاتے ہیں کسان اپنا خون پسینائی کر کے ہمارے لیے ناش پیدا کرتا ہے وہ سال بھر کھیتی کے کام میں لگا رہتا ہے اور ترہ ترہ کی فصلیں اگاتا ہے جیسے گہوں، چاول، ڈالے، تلہن، گنہ، کپاس، سبزیاں اور پھل پھول وغیرہ یہ فصلیں الگ الگ موسموں میں اگائی جاتی ہیں چلچلاتی دھوپ ہو یا رمجم برسات یا پھر کڑاکے کی سردی وہ ہر موسم میں اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے فصل بونے سے پہلے کسان کھیتوں کی جتائی کرتا ہے کھیتوں کی جتائی کے لیے کسان پرانے زمانے سے ہی حل پیل کا استعمال کرتا ہے لیکن اب وہ ٹریکٹر اور نئی مشینوں کا استعمال بھی کرنے لگا ہے جب کھیت اچھی طرح تیار ہو جاتا ہے تو کسان اس میں بیج ڈالتا ہے فصل ہوگاتی ہے تو وہ اس کی سچائی اور نرائی کرتا ہے اچھی پیداوار کے لیے کسان اپنے کھیتوں میں کھات بھی ڈالتا ہے فصل کو کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے وہ کیڑے مار دواؤں کا استعمال کرتا ہے سچائی کھاد اور کیڑے مار دواؤں پر اسے کافی پیسے کھرش کرنے پڑتے ہیں جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ اس کی کٹائی کرتا ہے اور اس میں سے اناج نکالتا ہے اسی کی محنت سے پیدا کیے ویانات سے گاؤں اور شہروں میں رہنے والوں کی کھراک کی ضرورت پوری ہوتی ہیں کسان مویشی بھی پالتا ہے جیسے گائے، بیل، بھیز، بکری اور بھیڑ وغیرہ مویشیوں سے ہمیں دودھ، گوشت، کھالے جیسی کارامت چیزیں حاصل ہوتی ہیں بیل اور بھیسے سے کسان ہل جوتنے، گاڑی کھیچنے اور بوجھ ڈھونے کا کام لیتا ہے کسان کی زندگی بڑی سادہ ہوتی ہے اس کا گھر زیادہ تر مٹی، کھپریل اور بھوز کا بنا ہوتا ہے وہ موٹے جھوٹے کپڑے پہنتا ہے اس کی زندگی محنت اور مشکت سے بھری ہوتی ہے کبھی وقت پر بارش نہ ہونے سے اس کی فصلے سوک جاتی ہے کبھی اچھے بیج، خاد اور سچائی کی کمی کی وجہ سے بھی فصلوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اس طرح کھیتی باڑی میں جتنی پونجی اور محنت وہ لگاتا ہے اس کا فائدہ اسے پوری طرح نہیں مل پاتا ہے اسے کھیتی کے لیے ساہوکاروں اور مہا جنوں سے کرز لینا پڑتا ہے لیکن اچھی پیداوار نہ ہونے پر اسے کرز کی ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے اور وہ کرز کے بوشتلے دبتا چلا جاتا ہے اگرچہ سرکار کی طرف سے کسانوں کو سہولتیں بھی دی جاتی ہیں جیسے کم قیمت پر بیج اور خاد کی فرامی سرکار سچائی کے لیے نہروں کے ذریعے پانی اور ٹیوب ویل چلانے کے لیے بجلی بھی موہیا کراتی ہے کسانوں کو بینک سے کم سوٹ پر کرز کی سہولت بھی حاصل ہے ان سہولتوں کی وجہ سے کسانوں کی حالت میں کچھ بہتری تو ضرور آئی ہے لیکن یہ سچ ہے کہ کسان جتنی محنت کرتا ہے اس حساب سے اسے صلاح نہیں ملتا وہ اتنی مشکت کے باوجود خستہ حالی کی زندگی گزارتا ہے ہمیں کسانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ اتنی پریشانی اٹھا کر ہمارے لیے انعاش پیدا کرتے ہیں تو یہ تھا سبق کسان آئیں اس سبق کے لفظ اور معنی کو دیکھیں پیشہ مقصود کام وہ کام جو معاش کے لیے اختیار کیا جائیں سچائی کھیتوں درکتوں اور باغوں میں پانی دینا نیرائی کھیت اور باغ سے خاص پوس نکالنا مویشی جانور گائے بیل پھینس فغیرہ مشکت کڑی مہنت سیلاب بار ساہوکار کرز دینے والا مہاجن پیسے والا بیوپاری سلا بدلا خستہالی بدھالی تو یہ تھے اس سبق کے لفظ اور معنی آئیں ہم اس کے مرکزی خیال کو دیکھیں ہمارا ہندوستان بنیادی طور پر گاؤں دہات کا ملک ہے یہاں کسان کی بہت اہمیت ہے پرانے زمانے سے ہی ہمارا ملک ذری پیداوار کی وجہ سے خوشحال ملک رہا ہے اسی وجہ سے اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اس خوشحالی کا سہرہ کسان کسر جاتا ہے اس لیے کسان کا خوشحال ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر ملک کا کسان خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک بھی خوشحال ہوگا تو یہ تھا سبق کا مرکزی خیال ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس ویڈیو سے آپ کو اس سبق پڑھنے میں آسانی ہوئی ہوگی اگر آپ کو اس سبق کے مطالق ہم سے کچھ پوچھنا یا بتانا ہو تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں وقت کا صحیح استعمال کریں اور سب سے اہم بات خوش رہیں اللہ حافظ